یہ ہے تمہارا قبر کیا رہوگی تم تم تو دیکھی نہیں رہی دیکھو کتنا اچھا ہے کیا رہوگی تم چلا بیٹھ کیوں بیٹھ ہاتھ آ کر بیٹھ ساؤں کیا ہو کیا کیا چند چند چھلا دیکھیں کیا ہمیں ہماری عزت بہت پیاری ہے یہ کہا تھا تمہاری مان ہے سو ہی سو تیلی مان ہے پتہ ہے پہلے بلکل سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کہہ رہے ہیں پھر بعد میں سب سمجھ گیا ہے ریت صرف یہاں دیکھو دیکھو میں ہی طرف دیکھو دیکھو بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کا چہرہ کیسا لگتا ہے جس کا دل کسی اور کے پاس ہے اور وجود کسی اور کے پاس ہے تم کسی سے پیار کرتی ہونا کرتی ہونا نہیں کرتی کسی سے نہیں کرتی چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کیونکہ مجھ سے کرنی پڑے گی عریت تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی یقین رکھو تم نہیں بھی چاہو گی نا میں تمہیں خود سے محبت کرا کر روں گا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا بے وکوف لڑکی تمہیں واقعی لگتا ہے کہ بس مددب تمہیں لگتا ہے تمہیں ہاتھ ہی لگانا ہوتا تو پہلے نہیں لگا سکتا تمہیں کیونکہ یہ کرنے کے لئے تاقت اور اجازت دونوں تھے میرے پاس بل میں نے تمہیں چاہنے کے لئے نہیں تمہیں توڑنے کے لئے تم سے شادی کیا ہے عریج تمہارا غرور توڑنے کے لئے ہے یہ جھوٹی بہادری کا غال توڑنے کے لئے ہے جس کے پیچھے ایک ایک دری سہمی لڑکی رہتی ہے اور تمہاری اس عزت کو جو بہت عزت کے ساتھ میری ہو چکی ہے سہم شاہدی مبارک مرسز سکندر پچاہت موسیقی 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 بیگم صاحبہ صاحب آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں یہ بھی جوایا آپ کے لیے پہن کر آ جائے گا موسیقی 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 کیا ہوا کوئی مر گیا کیا تو پھر ایسے اچھی لگ رہی ہو ایسا ہی رہا کرو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے اچھا پتہ یہ تمہارے والد ساں آپ کو تمہارے گھر کے پیپرز واپس کر دیا پر ابھی صرف پیپرز ہی لوٹا ہے ان کی نوکری نہیں اور گھر تو پیسوں سے چلتا ہے کاغذات کی ٹکڑوں سے تو نہیں چلتا میں نے سوچا تم بھول نہ گئے اسی لئے بتا دیا چلو ناشتہ کرتے ہیں کاغذات کیا کاغذات کیا امپو پریاں کہ سے آتی ہیں ایک الگ دنیا ہے بیٹا بیانس بہت دور ہے تو امی بھی ادھر چلی گئے کیا آپ کی امی بہت اچھی تھی نا اچھے لوگ وہاں جلدی چلے جاتے تو امپو آپ ہی چھوڑ کے ادھر چلے جائیں گے نہیں بیٹا آپ کی امپو آپ کو کبھی چھوڑ کر دیں جائیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں تو ہمیشہ اپنی بچھی کے پاس رہوں گا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا موسیقی اسلام علیکم رو بی بی ارے کس کے کہنے پہ اندر گوسے جا رہی ہو میں عریج سے مل جائیں عریج نہیں ہے گھر پر رشتے داروں میں فوت کی ہو گئی تھی شہر سے باہر گئی ہوئی ہے اچھا تو آپ کیوں نہیں گئی کیوں کہ ہمیں زندگی میں اور بھی کام ہے عریج سونا نہیں میں نے کیا کہا تمہیں نہیں ہے وہ گھر پہ سن لیا عریج گھر پہ نہیں ہے سائبہ تو ہوگی نا میں سائبہ سے مل لوں تمہاری چلاکیاں میں سب سمجھتی ہوں میری مانو اور چلتی بنو آپ کی شکل پہ نا صاف لکھا ہے کتنا جھوٹ بول رہی ہیں آپ سے ارے جھوٹ کا تانہ دے کون رہا ہے جس نے بھروسے کے نام پر ہماری لڑکی کو بھٹکا دیا یہ کیا کہہ رہی ہیں میں سب جانتی ہوں کس نے تجھے بھیجا ہے چکر چل رہا تھا عریج کا اور تمہارے ساپ کا صرف اس لیے کہ عریج یہاں پر خود موجود نہیں ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کا یہ ہرکیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کی مموں میں جو آئے گا آپ بولتی جائیں گے اس پر جھوٹے الزام لگا رہی ہیں آپ ایک منٹ لگے گا ایک منٹ لگے گا تمہاری شکایت تمہاری ماں تک پہنچانے میں تیرا عریج کو بھول کر اپنے دفاع میں لگ جاؤ گی کہو تو تمہاری بھی نوکری چھڑوا دوں چلو یہاں سے ارے جاؤ اور میرا مو دیکھو گی کیا چاہ رہاں آئندہ ٹولینے ماتا نا بس کر دیں وقار کل سے آپ کی یہی حالت ہے بھئی جو ہونا تھا ہو گیا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ اللہ کر کے معمولی سی نوکری ملی اپنا دماغ وہاں لگائی ہے اور یہ پیسے بانٹنا بند کریں ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا وہ میری بہن ہے رافیہ جانتی ہوں وہی بہن جو آپ کو بات بات پر دودکار دیتی ہے ارے اگر کل کھڑی ہو کے کہہ دیتی کہ اسے جانا ہے تو کون روک لیتا اسے ماملہ بہت پیچیدہ ہو چکا ہے میں پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا بے بس ہی کیا ہوتی ہے کوئی مجھ سے پوچھے ارے ایک کو تو گھر واپس مل گیا دوسری کو کروڑ پتی شوہر رہ گئے ہم تالیاں بجانے کو ایک وقت آئے گا رافیہ جب تمہیں احساس ہوگا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے وغار پیسے کی کمیاں زیادتی ہی ہو سکتی ہے لیکن دنیا پیسے کے ہی زور پر چلتی ہے بھئی آپ کو اچھا لگے یا برا لیکن دیکھا جائے تو آپ کے اببہ جاننے بھی پیسے کے آگے ہی گھٹنے ٹیک ہے نا عریش کا کیا ہے ایک پیسے والے کو چھوڑا اور دوسرا پیسے والا مل گیا اس کا باز بھی تو پیسے آفیا میں تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں لیکن اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہیں دے سکتا وہ میری بہن ہے میری عزت ہے یہ بات تم کبھی مد بولنا کڑوا ہوتا ہے سچ بھئی آپ پھر سچ سچ ہوتا ہے موسیقی سنو دس منٹ ہے تمہارے پاس تیار ہو جاں ایک دوس کی طرف ڈینر پہ جانا ہے مجھے نہیں جانا میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے جانا ہے یا نہیں میں کہہ رہا ہوں جانا ہے تو جانا ہے جاؤ تیار ہو جاؤ میں نہیں جاؤں گے اور یہاں رہ کر کیا کروگی بھاگنے کی پلاننگ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میرے پاس بھاگنے کے لئے آپ کو جگہ بچی نہیں ہے مجھے لگاتا ہے مجھے لگا تمہیں یقین ہوگا کہ جسے تم دل دے بیٹھی تھی وہ پل کے بچائے تمہارا انتظار کر رہا ہوگا تمہیں یقین نہیں ہے ایسے آج بات پچھڑی گئی ہے تو تو بتاؤ تو وہ کو تھا کیسا مطلب دیکھنے میں کیسا تھا بات کیسے کرتا تھا مجھ سے بہتر تھا ہم؟ بتاؤنا اونٹ رہا ہے اس کا جواب ہونا ہم؟ کیا ہوں؟ مجھ سے بہتر تھا بتاؤ سکتا چھوڑی ہے مجھے درد ہو رہا ہے پتہ یہیی ڈیسرف کرتی ہو تو یوں اکیلے اس کمرے پہ پڑی رہو تمہارا کمرہ آپ سے لوک رہے گا نہ کوئی اندر آپ آئے گا نہ ہی تم کسی سے مل پاؤ کی انتظار کرنے کا بہت شوق ہے نا جی بھرکی کرو ہلو اسلام علیکم سر آپ سے بات ہو سکتے ہیں؟ جی جی ناظش بولیں آپ کی بات ہوئیی کوئی رابتہ ہوا عرید سے؟ سیر یہی بتانے کے لئے آپ کو کال کر رہی ہوں سیر مجھے معاملہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا سیر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس ٹائم عریج واقعی گھر پر تھی یا وہ شہر سے بھارتی جیسے اس کی امی نے مجھے بتایا لیکن اس کے بعد جو میں نے سنا ناب مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت بڑی مسیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے کیا سنا ہے آپ نے مجھے پلیز کھل کے بات کیجئے کیا سنا ہے اس کی امی آپ دونوں کو لے کر الزام تراشی پر اتر آئی ہیں ان کے مطابق آپ دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے جس بات کو مدہ بنا کر انہوں نے عریج کو روک لیا ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ اب مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں نے عریج کی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا گیٹ پر ہی روک لیا سوتیلی ماں انہوں نے پورا فرض نے بھا رہی ہے خیر میں پھر بھی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ اب جو کچھ بھی ہے نا وہ سای بھائی بتا سکتے ہیں پلیز مجھے مجھے ضرور بتائیے گا تین کی بہت 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 اوہ افان کیا ہوا بیٹے کیا ہو گیا مجھ سے میں رہی کرنے کا ہرکیز مقصد تو نہیں تھا کیا ہوا ہے کس کا فون تھا کیا کیا ہے تم نے مجھے محبت ہو گئے عریج سے اور کیا ہوا ہے ہاں جانتیوں میں یہی بات بس میں نے میسج ملے کے اس کو بھیج دیتی وہ میسج اس کے گھر والوں تک پہنچ گیا اس کے لئے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی اور یہ مصیبت کھڑی کرنے والا کوئی اور نہیں ممیمت تھے میں ہی ہوں اچھا سورے میری بات سورے میں جاؤں گی ان کے گھر ٹھیک ہے میں جا کے بات کروں گی پورے حق کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اور پھر اگر ان میں سے کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں رشتہ مانگوں گی تمہارا خوش؟ وہی مجھے بات کرنی ہے ہو جائیں گی یکین رکھو بیٹے اپنی ماں پہ ایسے دل چھوٹا نہیں کرتے کیا ہو گیا بیٹے بیٹے کیا ہو گیا بودھ سے نہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے میں کہہ رہی ہوں نا میں جاؤں گی ان کے گھر بس نا بس سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ فکس نہ کیا جا سکے اوکے میں کر لوں گی سب ٹھیک فکر نہ کھو ریلاکس نہ پریشان نہیں ہونا اوکے سایبا یہ کیا ہو رہے کچھ پہ نہیں پس اریج آپی کا دیاوہ سامان تھا ان کا کمرا تو رہا نہیں تو میں نے سوچے ہی ہاں لگا دوں کوئی سرورت نہیں توہاری ماں مر گئی ہے جو اس کی ماں کی تصویریں اٹھا کے تم لگا رہی ہو اریج نے یہاں سے جو کچھ لے جانا تھا لے جا چکی اب یہ سب کچھرا ہے اور اس کچھرے کو میں آگ لگا دوں گی اٹھا لو اسے سر مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ اس ٹائم اریج واقعی گھر پر تھی یا وہ شہر سے بھارتی جیسے اس کی امی نے مجھے بتایا لیکن اس کے بات جو میں نے سنا ناب مجھے لگ رہا ہے کوئی بہت بڑی مسیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے ان کے مطابق آپ دونوں کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے جس بات کو مدہ بنا کر انہوں نے اریج کو روک لیا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں نے اریج کی بہن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے مجھے اندر ہی نہیں جانے دیا کےٹ پر ہی روک لیا سوٹیلی ماں ہونے کا پورا فرض نے بھاری ہے میری بات سوڑھو میں جاؤں گی ان کے گھر ٹھیک ہے میں جا کے بات کروں گی پورے حق کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ اور پھر اگر ان میں سے کسی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں رشتہ مانگ لوں گی تمہارا خوش؟ موسیقی اریج ہے بیٹے گھر پہ؟ ہاں آپ کون؟ آپ سائبہ ہو نا؟ جی سائبہ؟ سائبہ؟ کون ہے؟ آپ ادھر ہے؟ اسلام علیکم جی جی میرا نام سالی ہے جی اریج میرے یہاں آتی تھی جوب کے لیے جی جی آپ آئیے تشیف رکھے نا؟ شکریہ آئیے کچھ لیں گیا؟ نہیں نہیں بلکل کچھ نہیں بس بچی سے ملنے آئی تھی دو تین دن ہو گئے راپتہ نہیں ہوا اس سے جی اس لیے کہ اس نے نوکری چھوڑ دی ہے جی وہ تو ہے لیکن فون بھی نہیں اٹھا رہی تو میں پریشان ہو گئی تھی جی جی وہ نمبر بھی تبدیل ہو گیا ہے اس کی برا نہ مانے تو نوکری سے ہٹکے بھی میرا اس سے کچھ تعلق ہے اسی کی نسبت سے میں اس مقت یہاں ہوں جی جی اس کے سارے تعلقات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں جن کا اس کی نوکری سے کوئی تعلق نہیں میں ملنا چاہتی ہوں اس سے دیکھئے میں اس کا والد ہوں اور نوکری پیشہ انسان بہتر جانتا ہوں کہ نوکر اور مالک کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اس نے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں ملنا اس کا فیصلہ بھی مجھے ہی کرنا ہے بس آپ اگر تھوڑی دیر کیلئے مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دیتے تھے دیکھئے اس وقت بہتر یہ ہے کہ آپ تشریف لے جائے موسیقی بہتر اچھا بیٹی ارلا حافظ حافظ اللہ تمہاری نسیب انجیگن جائعا جائعا کیا بات کر رہی تھی میں اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی وہ آیا تھا مجھ سے کھانے کا پوچھنے کے لئے اور اسے کس نے کہہ دیا کہ اسے تم سے کھانے کے بارے میں پوچھنے کی جائزت ہے یہ بات آپ اس سے خود پوچھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے ہاں بعد اسے سے مجھے کھانے کے لئے وہاں ہوگی اسی سے بات کر لیتے ہیں اندر آؤ جی صاحب اپنا سمان اٹھاؤ اور دفعہ جا رہا ہے صاحب یہ آپ اپنی تنخواہ لیتے جانا انہوں نے کہا تھا تمہیں بتا دوں سو بتا دیا آؤٹ کیا ہے نا اب گھر میں لوگ نئے ہیں تو ملازم بھی نئے ہونے چاہیے یہ پرانے ملازم نا رولز بھول جاتے ہیں بہت آسان ہے نا تمہارے لیے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا ان کے پیٹ پر لات مارنا ہاں آسان تو ہے پر انسان مجبور ہیں لالچی یہ پہچان لیتا ہوں جیسے تمہاری فیملی اگر مجبور ہوتی تو ترس کھاتا اُن پر پر سیما جی نے تمہیں مجھ تک پہنچانے کے لیے اچھی خاصی رقم لیے سو وہ کیا بنے لالچی اور تم کیا بنی بہل اس گھر کا ایک سچاوٹ کا حصہ سچاوٹ کا حصہ خرید ہوں ایموے میں آفیس جا رہا ہوں دیر ہو رہی ہے اب میں چلا جاؤں گا تو گھر لوک رہے گا نہ کوئی اندر آ پائے گا نہ بھار جاں پائے گا تو اگر تمہیں کچھ پی چاہیے تو ابھی بتا دو کچھ نہیں چاہیے محبت آپ پیچھانا آپ آپ پورو محبت آپ آپ بھائی آپ پریشان مت ہو افان کیا کر رہے ہو بیٹے تمہیں منہ بھی کیا تھا میں نے نازش میرے ساتھ ہے آپ فکر مت کرو اس کی بہن سے بات کر کے ہی جائیں گے میری بات سنو آپ سے بات میں بات کریں سر عمومن تو اس ٹائم چھت پر ہی ہوتی ہے آج پتہ نہیں کہاں ہے میں ایک بار اندر جا کے دیکھتی ہوں سایبا 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 پر ہمی مجھے ابھی پڑھنا ہے کہا نا صبح پڑھ لینا ابھی چلو چلو اتنی رات ہو گئی ہے سر میرا نہیں خیال اس کو ابھی آنے دیں گے شاید آنٹی نے روک لیا ہوگا چلو کاش اتنے پریشان کبھی آپ لوگ میرے لیے ہوئے ہوتا تو شاید میری زندگی کاش کے سہارینہ گزر رہی ہوتی تم کیوں ہمیں اپنا دشمن سمجھتی ہو بیٹا کیونکہ آپ ہیں آپ لوگ میرے دشمن ہیں اس لیے میں نے آج تک اپنے بیٹے کو صرف تمہاری وجہ سے معاف تک نہیں کیا چانتی ہو نا یہ تو نہیں میں کچھ نہیں جانتی اب تو لگتا ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں جانتی جو لوگ گھر میں چند دن کام کرنے والے اور پوری زندگی اس گھر میں گزارنے والے میں فرق ہی نہ کر سکیں ان کو نہ تو میں جاننا چاہتی ہوں اور نہ سمجھنا چاہتی ہوں موسیقی اے اللہ میں تک سے ہم امیشہ صرف اپنی اولاد کی خوشی مانتی ہوں میری چھوڑی کو موسیقی 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 ایک ہمیں روتا چھوڑ گئے دوسرا خود ہی بیٹھا اپنی قسمت میں آنسو لکھ رہا ہے کیوں کیا تمہیں ایسا کیوں موسیقی 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 تمہیں بولایا تھا موسیقی موسیقی صورتی نہیں ہوتا موسیقی 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 یہ کیا؟ تم تو بہت بہادر بنتی تھی ابھی تو مجھے ایک لاتچا بے پس روتی ہوئی لڑکی دکھائی دے رہی ہے رو رہی تھی اللہ کے سامنے اس لئے روتی ہوں تاکہ آپ جسو کے سامنے رونا نہ پڑے اوہ کیا بات ہے؟ پتہ ہے تمہارا یہ اچھا کام دیکھ کے میرا بھی ایک اچھا کام کرنے کا دل کر رہا ہے ایک اور موقع دے سکتا ہوں تمہیں اگر تم اچھے بچوں کی طرح معافی مانگ لو سوری کہیں دوں تو شاید میں سب کچھ بھول جاؤ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں آپ جیسا انسان اپنے علاوہ کسی دوسرے کا فائدہ نہیں سوچ سکتا کیا ہو اچھا کیوں ہوگا؟ آپ آپ کچھ بات کرنی ہے موسیقی موسیقی موسیقی